نیاز وہ ایک ایسا پودہ ہے جس کا ذکر قرآن و احادیث دونوں میں ملتا ہے قرآن پاک میں سورہ رحمان کی آیت نمبر بارہ میں اس پودے کا ذکر ہے والحبوز الاسفی و ریحان اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تلشی پلانٹ کے لیوز فلاورز سیرز اور ان سے بننے والے عرق تیل اور سپلیمنٹس کے یوزز اور بینیفٹس الگ الگ ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو تلشی پلانٹ کے لیوز فلاورز اور بیڈیو کے استعمال اور فوائد پر ریٹیل سے سمجھاؤں گا سو فرینڈز ویڈیو سکپ نہ کیجئے گا اور اند تک ضرور دیکھئے گا اسلام علیکم ویورز میرا نام محمد آمیر ہے اور ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ٹیرس گارڈننگ زون ہے تلشی پلانٹ کے تمام حصے ہی خوشبودار ہوتے ہیں چاہے وہ لیوز ہوں یا فلاورز یا اس کے سیرز سب سے پہلے بات کرتے ہیں تلشی اور نیازبو میں کے ان میں ڈیفرنس کیا ہے بہت سے لوگ کنفیوز ہیں کہ تلشی اور نیازبو میں کیا فرق ہوتا ہے تلشی منٹ فیملی سے تعلق رکھتی ہے یہ ایک ذائقہ دار سب سپتو والی جریبوٹی ہے جو ایشیا اور افریقہ میں پیدا ہوئی ہے تلشی کی بہت زیادہ اقسام ہیں جن میں سے کچھ کومن نام ہیں میتھی تلسی یونانی تلسی تھائی تلسی دار چینی تلسی لیٹش تلسی وغیرہ سویٹ باسل یعنی میتھی تلسی کو ہی نیازبو کہتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ اگائی جاتی ہے آپ ویڈیو میں نیازبو ہی دیکھ رہے ہیں یہ اٹالین ڈیشیز میں استعمال کے لیے بہت مشہور ہے ایسے لوگ جو دودھ اور گوشت نہیں کھاتے تلسی کے بیچ ان کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں کیونکہ تلسی کے بیجو میں کیلشیم میگنیشیم اور آئرن بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں کیلشیم اور میگنیشیم آپ کی ہڈیوں اور پٹھوں کے کام کے لیے ضروری ہیں جبکہ آئرن سرخ خون کے خلیوں کی پیداوار کو براتے ہیں پودے کی اچھی گروت کے لیے نیازبو کو کاٹے نہیں بس آپ ضرورت کے مطابق پتوں کی کٹائی کریں اور نیچے کی سائد سے پتے اتار لیں بس چند پتے برانچیز پر رہنے دیں نیازبو کے پتوں میں ویٹامین کے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو خون کو جمنے میں مدد دیتی ہے اگر آپ خون کو پتلا کرنے والی میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو نیازبو کے پتوں کی زیادہ مقدار آپ یوز نہ کریں تازہ تلسی کم ذائقہ دیتی ہے جبکہ خوشک تلسی کم مہنگی اور زیادہ آسان ہے آپ اس کے لیوز کو ڈرائے کریں اور ایک جار میں رکھ دیں اس طرح آپ ڈرائے تلسی کو سیف کر سکتے ہیں اور ضرورت کے مطابق یوز کرتے رہیں ڈرائے تلسی کا پاورڈر نہ بنائیں کیونکہ ایسا کرنے سے تلسی کے کچھ ضروری اوئلز بیسٹ ہو جاتے ہیں خوشبودہ یہ جریبوٹی چائے اور سپلیمنٹس میں بھی استعمال ہوتی ہے جو لوگ بلیڈ پریشر اور ڈائیبیٹیز کو کام کرنے کی میڈیسن یوز کرتے ہیں انہیں تلسی کے سپلیمنٹس کے ساتھ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ سپلیمنٹس بلیڈ پریشر اور شگر کو کام کر سکتے ہیں اور اس لیے آپ کے ڈکٹر کو آپ کی میڈیسن کی مقدار کام کرنے کی ضرورت پر سکتی ہے سائنٹیس نے ریسرچ کی جب ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز والے ساٹھ افراد نے تین ماہ تک ہر روز ناشتے اور رات کے کھانے سے پہلے ڈائیبیٹیز کی میڈیسن کے ساتھ دو سو پچاس میلی گرام ہولی تلسی کا عرق لیا تو ان کے بلیڈ شگر میں ایوریج اٹھارہ پرسنٹ کمی واقعہ ہوئی جو صرف میڈیسن لینے والے تھے اس کے علاوہ تلسی کا عرق آنکھوں کی بیماریوں اور جگر کے السر کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تلسی کا عرق آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں اور بزار سے بھی بہت ایزیلی مل جاتا ہے مزید ریسرچ نے تلسی کے عرق کے بہت سے فوائد بتائے ہیں تلسی کا عرق ذہنی تناؤ اور برہاپے سے وابستہ میمری کی کمی کو کم کرتا ہے اور اس کے علاوہ تلسی کا عرق فالج کے نقصان کو کم کرتا ہے اور اس کی بحالی میں مدد کرتا ہے اس کا یوز ہائی بلیڈ پریشر والے لوگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ تلسی کا عرق بلیڈ پریشر کم کرتا ہے یہ عرق انسپارین کی طرح کام کرتا ہے یہ وینز کو آرام دے اور خون کو پتلا کرتا ہے تلسی پلانٹ کو جڑی بوٹیوں کی ماں کہا جاتا ہے اور اس پودے میں شفاہ ہی شفاہ ہے سو فرینز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک سینڈ چیئر بھی ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں بندے کو دیں اجازت خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی